موسیقی ناظرین آداب ہمارے خاص پروگرام ہمارے سائنسطہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنال واہی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہو ہمارے شو میں ہم دیش کے مشہور اور چنندہ سائنسطانوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے ہیں آج جس شخص سے ہم آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں انہوں نے سائنس کے ذریعے دیش کی ترقی میں اہم یوگدان دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر دنکر اہم سالوں کے ساتھ سر آپ کا بہت بہت سوگت ہے نمسکار سر چلتے ہوئے بات کرتے ہیں پہلا سوال تو یہ آپ ایمینولوجیسٹ ہو سٹرکچرل بائیلوجیسٹ ہو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویوورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو سرال بھاشا میں اگر سمجھایا جائے کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ایمینولوجی کا مطلب ہے پرتی رکشہ ویجیان اور یہ آج کل کوویڈ کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت ہی مائنے رکھتا ہے لوگوں کو سمجھ میں بھی آرہا ہے ہماری جو ڈیفینس سسٹم ہے باڈی کی وہ ریاکٹ کرتے ہیں جب فارن آبجیکٹ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمین سسٹم اور اس کا سٹڈی کرنا یہ اس سبجکٹ کا مکھے کارن ہے اور سٹرکچرل بائیلوجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوتا ہے سیلولار سسٹمز میں وہ سارا مولیکیولز کی وجہ سے ہوتا ہے یہ مولیکیولز کا فیزیکل جو انٹریکشن ہوتا ہے یہ سمجھ میں لانا یہ سٹرکچرل بائیلوجی کا کام ہے سو ہم سٹرکچرل بائیلوجی کے جریے ایمین سسٹمز پڑتے ہیں اس لئے میرا ایکسپرٹیز ہے سٹرکچرل بائیلوجی آنڈ ایمینولوجی تو جو ایک شخص ہے کسی بھی شخص کا ایمین سسٹم سٹرانگ بنانا اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے وہ اس ویجیان کا مقصد ہے بلکل صحیح بات ہے سر آپ جس جنریشن سے انڈیا کی جس جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں اس سمیں اتنا ایکسپوزر نہیں تھا اس سمیں اتنی چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو آپ نے اس سمیں کیسے یہ تہ کیا کہ میر کو آپ جو ہے سائنس کی طرف بڑھنا ہے اور اس میں اپنا آگے دیش کی سیوہ کرنا اصل میں میرا سکول ایک چھوٹے گاو میں تھا بیلگام سے پانچ کلومیٹر پر ایک گاو ہے وہاں میں نے اپنی پڑھائی کی پڑھائی تو مدر ٹنگ مراتھی میں ہوئی لیکن یہ اندازہ تھا کہ کچھ بڑھا کرنا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے اور اس کی وجہ سے میں سائنس کی اور اٹریکٹ ہوا مجھے شروعات سے انٹریسٹ تھا کہ کچھ سائنس کے کر کے دکھانا ہے حالانکہ جب گاو میں جب میں کہتا تھا کہ مجھے سائنٹسٹ بننا ہے تو لوگ ہستے تھے لوگوں کے سمجھ میں آتا کہ سائنٹسٹ میں داڑی بڑھا کے لمبے لمبے بال والا فیلوسافر کچھ ہوتا ہے اور یہ ایسا ہونا ہے اس کا مطلب میاد ہونا ہے لیکن میں آگے چل کے کر دیا اور جب میرا سب جگہ پہچان بڑھ گئی تب لوگوں کے بھی سمجھ میں آیا کہ اس نے کچھ کر کے دکھایا ہے گاؤں کا نام بھی روشن ہوا مگر وہ گاؤں سے لے کے آج یہاں تک کا جو سفر ہے آپ اس انسٹیٹیوٹ کی دیکھ بار کرتے ہیں ڈائریکٹر ہیں یہ کتنا چنوٹیوں بھرا رہا ہے یہ تو چنوٹیا ہی تھی at each stage میں نے جب گاؤں میں پڑھتا تھا اس کے بعد ساتھوی ککشا کے بعد میں شہر میں آیا تو مجھے چل کے جانا پڑھتا تھا 45 منٹس لگتے تھے مجھے سکول پہنچنے میں سو اس کے بعد 10th کلاس کے بعد مجھے پڑھائی انگریجی میں کرنے پڑی اور اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ گاؤں میں انگریجی تو سکھاتے نہیں تھے چنوٹی سب سے بڑی تھی مراتھی سے انگریجی ٹرانزیشن کرنا اور وہ ایک ٹرانزیشن ہونے کے بعد پھر مجھے اتنی تکلیپ نہیں پڑی بٹ ہر بار میرے پیٹا جی میرے ماں گاؤں کے تھے انہوں نے کبھی پڑھائی نہیں کی تھی میرا بیگراؤنڈ ایسا تھا کہ مجھے ساری پڑھائی خود ہی کرنے پڑی لیکن یہ بات تو جرور کہنی پڑھیں کہ سکول میں جو میرے ٹیچرز تھے ان کی مدد مجھے بہت ملی وہ مراتھی میں پڑھاتے تھے لیکن ان کا کانٹریبیشن میرے آج کے ہونے میں بہت ہے اور اس لیے میں آگے بڑھ پایا لیکن اس سمیں گاؤں میں لوگ اتنا پڑھتے بھی نہیں تھے تو یہ پڑھنے کا جو روچی ہے جو انٹرسٹ ہے اور خاص کر اور سائنس میں جو انٹرسٹ ہے اس کی موٹیویشن کہاں سے ملی کون ایک کسی شکس نے دی یا خود اندر سے پریڑنا ہوئی جہادہ تر مجھے موٹیویشن میرے ٹیچر سے ملی بہت مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا میرے جو انیجوکیٹڈ پیرنٹس تھے ان کو بھی معلوم تھا مجھے ترقی کرنی ہے بچوں کو آگے بڑھنا ہے تو انہیں پڑھنا چاہیے اور یہ پڑھنے کا اثر میری ماں نے سب سے زیادہ میرے اوپر ڈالا ہے اور اس کو پڑھائی نہیں آتی تھی بہت وہ بہت انٹلیجنٹ تھی اور وہ میری پڑھائی کروا لیتی تھی کھانا بناتے سامنے وغیرے میں سامنے بیٹھ کے کرتا تھا وہ گرنیت کا وغیرے کرنا ہے تو وہ سلجا دیتی تھی مجھے اور یہ انسپیریشن پڑھائی کا مجھے مدر سے بھی ملا اور ٹیچر سے بھی ملا سر آپ سے بات چیت کرنے میں بہت مزا رہا ہے آپ کے بارے میں اور کچھ جانیں گے اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے مگر اس سے پہلے ویورز کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کا ابھی تک کا سفر کیسا رہا ہے دور حاضر کے سائنس سے سرگرمیوں پر نظر ڈالے تو اپنے تحقیقی سفر میں انٹیبولی نظام کے مختلف پہلووں کو واضح کرنے میں جس سائنس دا نے ایک نمائے رول ادا کیا ہے اسے ڈاکٹر دنکر مشنوع سالنکے کے نام سے مقبولیت حاصل ہے موجودہ وقت میں آئی سی جی ای بی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر دنکر ایم سالنکے کے تحقیقی سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے انیس سو تیراسی میں انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس بنگلوروں میں پروفیسر ایم ویجین کی نگرانی میں مولیکیولر بائیو فیزکس میں پی ایس ڈی کرنی شروع کر دی انہوں نے انیس سو اٹھاسی میں امریکہ کے نامور اسٹرکچل بائیولوجسٹ پروفیسر ڈی ایل ڈی کیسپر کی رہنمائی میں پوسٹ ڈاکٹرورل کی سند حاصل کی ایمیونیلوجی اور اسٹرکچل بائیولوجی کے میدان میں اپنی تحقیق سے ملک کو مستفید کرنے کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر دنکر ایم سالنکی ملک واپس آگئے ریاست کرناٹک میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر دنکر ایم سالنکی نے یوں تو اپنے تعلیمی سفر کا آغاز فیزکس اور میتمیٹکس میں کیا تھا لیکن آگے چل کر انہوں نے مولیکیولر بائیو فیزکس کو اپنی تحقیق کا موضوع منتخب کیا نیشنل انسٹیٹوٹ ڈاکٹر دنکر سالنکی اس وقت انٹرنیشنل سینٹر فور جنیٹک انجینئرنگ اینڈ بائیو ٹیکنالوجی میں بطور ڈریکٹر اس ادارے کو ایک نئی سمت دینے کا کام کر رہے ہیں یوں ان سسٹم کے تحت آنے والے اس ادارے کے تین مراکز ہیں جس میں دلی میں واقع ایک سینٹر ہے اس سینٹر میں انسانی صحت زراعت اور الرجی کے میدان میں تحقیق ہوتی ہے تعلیم تحقیق اور ٹریننگ کے شعبے میں سرگرم ریجنل سینٹر فور بائیو ٹیکنالوجی کے پہلے ایکزیکیوٹو ڈریکٹر بننے کا شرف حاصل کر چکے ڈاکٹر دنکر ایم سالنکی ٹرانسلیشنل ہیلتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیٹوٹ کے ایکزیکیوٹو ڈریکٹر کی اہم ذمہداری کو بھی سمال چکے ہیں اور اس زمین میں انہیں کئی نامور عزازات سے سرفراس کیا جا چکا ہے سن دو ہزار میں بائیولوجیکل سائنس میں شانتی سورو بھٹنا کا عیبار اور سن دو ہزار دس میں سی ایس آئی آر کے ذریعے دیا گیا جی اینڈ رام چندرن گولڈ میڈل قابل ذکر ہے ڈاکٹر سالنکی ڈا ورلڈ ایکیرمی آف سائنسز کے بھی فیلو ہے ایک ایسے وقت میں جب کورونا وبا کے سبب ہر کسی کو کورونا ویکسین کا بے سبری سے انتظار ہیں ایسے میں امید یہی ہے کہ امیونالوجی کے میدان میں ڈاکٹر دنکر ایم سالنکی کی تحقیم یقیناً کورونا ویکسین کی تیاری میں ایک مشعل راہ کا کام کرے گئے ڈاکٹر دنکر ایم سالنکی نے مولیکیولر اور ممکری شناخت کے شعبے میں جو بنیادی رول ادا کیا ہے وہ انہیں سائنس سے دنیا میں ایک منفرد پہچان دلاتا ہے امید کرتے ہیں ابھی تک آپ پروفیسر سالنکی کے بارے میں اور آئی سی جی ای بی انٹرناشنل سینٹر فور جنیٹک انجینیرنگ اور بائیو ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت کچھ جانگے ہوں گے مگر بہت کچھ ایسا ہے جو بھی جاننا باقی ہے سر ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آئی سی جی بی آپ ڈیلی یونٹ کے ڈیریکٹر ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں یہ سنستھا کیا ہے اور اس کا ایم کیا ہے لیچی جنیو ایسا ہے اس کا ایم کی بارے میں ساؤت آفریقا نئی دلی کا جو کامپوننٹ ہے یہاں پر تین ویشے میں فوکس رہتا ہے پہلا انفیکشیس ڈیزیز اور ہیومن ہیلتھ سیکنڈ آگری کلچر اور پلانٹ بیو تکنالوجی آنڈ تھرڈ ون وچھ سٹارٹیڈ مور ریسنٹلی تو یہ تین ویشے پہ رہتا ہے جو آپ نے انفیکشیس ڈیزیز کی بات کی کووڈ ٹائمز چل رہا ہے کووڈ کے لیے انسٹیٹیوٹ نے کیا کیا ہے کیونکہ جتنا ہم کو پتا ہے کہ کچھ ایسیڈ ڈیولپ کیا گیا ہے جس کا ایک ٹرائل بھی چل رہا ہے وائرالوجی میں کیا کیا ہے ٹیوبرکولوسیس اور ملیریہ میں بہت سارے آوشکار کیے ہوئے ہیں اور ڈنگی کے لیے ایک ویکسین بھی بنایا ہے اور ان سارے ایکسپیرینس کا ہمیں کووڈ نائنٹین کے لیے یوگدان دیم میں بہت ہی سفلتہ آ رہی ہے میرے کلیگز نے کووڈ نائنٹین کے لیے آنٹی بوڈی ٹیسٹنگ کے لیے ایسے بنایا ہے اور ہم نے جو فائٹو فارمیسٹیکل جو کی کولابریشن میں ہے ایک انڈسٹری سن فارمیسٹیکل اور ایک سی ایس آر کی جو جمو میں لیابوریٹری ہے وہ تینوں نے مل کے کولابریشن میں جو بنایا ہے وہ بنا تھا ڈنگی کے لیے لیکن اس کا یوٹیلیٹی لگتا ہے کووڈ نائنٹین کے لیے بھی ہوگا یہ تیسٹنگ فیز میں ہے اور کب تک اس کو مارکٹ میں تاکی جو لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے وہ اٹھا سکے پیشنی کے لیے بھی ہوگا ہے اور دیپنڈگی کے لیے بھی ہوگا ہے بہت اچھا کام چل رہا ہے مگر ایک سوال جو ہے زہن میں آتا ہے جو بہت لازمی سا ہے کہ 65 کانٹریز ہیں پیسٹ دیش ہیں آپس میں کوڈینیشن سمنوے کیسے ہو پاتا ہے ڈیفرنٹ اجنسیز کا اور دوسرا یہ کہ اس کی فنڈنگ کان سے آتی ہے کیونکہ اچھے کام کرنے کے لیے اچھے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں یہ ہمارا جو سمنوے ہے 65 کانٹریز میں اس کے لیے میں کریڈٹ دوں گا ہمارے فانڈرز کو اور اس میں یوین ایجنسی یونیڈو کا بہت یوگدان رہا ہے ان سب کو اکھٹا لانے میں انہوں نے قریبن پانچ سال لگے اور دن آئی سی جی بھی ایک انڈیپنڈنٹ سمستہ بن گئی اور جنرل ایکسپینڈیچر جو ہے جس میں جس کے تروں ہم ہم سائنٹیفک پروجیکٹس دیتے ہیں بہت سارے سائنٹیس میں میمبر کانٹریز میں اور ہم ہماری ورکشاپس بناتے ہیں جو اڈوانس ٹریننگ دینے کے لیے اور سٹوڈنٹس کو فیلوشپس وغیرے دینے کے لیے جو باہر دیش کے سٹوڈنٹس ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے وہ کانٹریبیوشن جو میمبرشپ فیز آتی ہے 65 کانٹریز سے اس کی اور سے ہوتا ہے اور یہاں جو نیو دلی میں ریسرچ لیبریٹریز ہے اس کے لیے ہمارے ہوشٹ کانٹری کا کانٹریبیوشن جو ہے انڈیا is the ہوشٹ کانٹری سو گورنمنٹ آف انڈیا گیوز اس کانٹریبیوشن اور دوز رسورسز آر یوشد فر ریسرچ ان نیو دلی سمیلارلی کانٹریبیوشنز فرم ایتالین گورنمنٹ آر یوشد سو ہمارے سوشدن ریسرچ کا پورا کانٹریبیوشن کریڈیٹ ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کو دینا چاہیے وہ دپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے تھرو ہوتا ہے بہت بڑی اثری مگر سرکار کی طرف سے آپ نے بتایا کس طریقے سے سپورٹ مل رہا ہے یہ سپورٹ اور زیادہ پچھلے سالوں میں بڑھا ہے کہ آپ اور سائنٹیفک ریسرچ پر دھیان دیا جائے تاکہ ہم کچھ ایزاد کریں ہمارا دیش کے نام زیادہ سے زیادہ ایزاد ہوں یہ کہنا بہت چروری ہے کہ یہ جو کانٹریبیوشن ہمیں سرکار سے ملتا ہے وہ ہمارے سائنٹیسٹ انڈیپینڈنٹ کامپیٹیٹیو گرانٹس لے کے اس کو میچ بھی کرتے ہیں سو 50% of our earnings come from grants generated by my colleagues as well as whatever we are earning through partnership and collaborations with the industry سرکار نے in last 5 years ہمارا apna contribution is institute کی اور دگنا کیا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ سر کے فنڈنگ مل رہی ہے اور سرکار اس میں اپنا یوگدان بڑھاتی چلی جا رہی ہے جتنی زیادہ فنڈنگ ہوں گی اتنے زیادہ ریسرچ پیپرز اتنے زیادہ ہم انویشنز کر پائیں گے اور سینٹر کے لیے بھی اچھا ہے دیش کے لیے بھی اچھا ہے سر ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے ابھی یہ اتنا اچھا کام آپ نے کیا ہے اتنا گلوریوس آپ کا کریر رہا ہے what is that جو آپ کو چالو رکھتا ہے ایک ایم کی طرف what keeps you going جسے کہتے ہیں ہمارے من میں رہتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اس دیش کے لیے کر رہے ہیں ہمارے جو میمبر کنٹریز ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں یہ من میں رہنا یہ سب سے جیادہ انسپیریشن ہے یہی میں موٹیویشن کی بات کر رہا تھا شانتی شوروپ بھٹنگر پورسکار بھی آپ کو ملا ہے جو یہ ایوارڈز ہوتے ہیں بہت سارے ایوارڈز آپ کو ملے ہیں یہ بیگسٹ ایوارڈ جسے کہتے ہیں وہ آپ کو ملا ہے یہ ایوارڈ کتنا ریوارڈنگ فیل ہوتا ہے یہ بہت اچھا پرشنہ ہے جب کوئی ایوارڈ ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریکوگنیشن ملا اس سے لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ایک حالی ہمارے اپنے پرسنل سٹیسفیکشن کے لیے بھی نہیں ہی نہیں بٹ لیکن باقی لوگ بھی جانتے ہیں ہم کچھ اچھی بات کر رہے ہیں اور یہ جان کر خوشی ہوتی ہے یہ جان کر ہمارے اپنے لوگ ہیں فیملی کے لوگ ہیں وہ اتنا سارا یوگدان دے رہے ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ جو سیکریفائس کر رہے ہیں فیملی پرٹیکلرلی ان کو بھی لگتا ہے کہ کچھ کارن کے لیے ہم سیکریفائس کر رہے ہیں وائف کا کتنا بڑا یوگدان مانتے ہیں آپ ابھی تک کے اپنے سفر میں میری وائف کا بہت بڑا یوگدان ہے میری وائف نے اپنی کریئر کو کمپرومائز کیا ہے میری کریئر آگے بڑھانے کے لیے she was also a scientist she was a teacher but ہمارے بیٹی کے لیے میری بیوی نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور وہ بیٹی کا پورا دیکھنے لگی اور اس کی وجہ سے مجھے اپنے کارے پر کونسنٹریٹ کرنے کی opportunity میلے بیٹی آپ نے بتایا بیٹی کتنی بڑی ہوگی اور کیا اس کا بھی رجحان science کی طرف ہے آپ کی طرح scientist بننا چاہتی یا کچھ اور passion ہے جو آپ allow کر رہے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے کر سکتے میرا میرا choice ہوتا تو شاید میں چاہتا کہ وہ بھی scientist بنے لیکن میری بیٹی نے decide کیا کی اس کا interest اور کہیں ہے اور she has a very good sense of art so اس نے decide کیا کی اس کو ڈگری graphics design میں کرنی ہے اور وہ کر کے بہت خوش ہے ہو پاپا کا کریے تھوڑ تف لگ رہا تھا اس کو یا پھر یہ لگ رہا تھا کہ یہ بہت challenging ہے نہیں وہ اتنا میں نے کبھی اس کو فورس نہیں کیا کہ تمہیں science کرنا ہے ہم اس کا aptitude دیکھتے رہے اور ہم نے decide کیا کی وہ جو options اس کے سامنے ہیں وہ اس میں سے وہ چون لیا اور اس نے کہا کہ اس کو graphic design کرنا ہے ہم نے کہا چلو یہ بھی بات ٹھیک ہے اور اس نے من لگایا اس کو لگا کہ یہ بہت اچھا ہے اور she is very happy جس جو چیز من سے ہو وہ زیادہ فلدائک بھی ہوتی ہے اور اس میں پھر آدمی ترقی بھی کر لے بہت اچھی بات ہے سر کہ آپ نے اس کو اپنا passion فولو کرنے دیا آپ اپنے active years میں اس institute میں اور جو science world میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسا احجاد جو آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بھارت میں ہو اور اس کے لیے آپ پریاس بھی کر رہے ہو کوشش بھی کر رہے ہو سی ایک تو ہماری جو immunology کی purpose ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ society کے لیے ایک defense system جو ہے جو react کرتی ہے foreign agents جو آتے ان کے against وہ سمجھنا ہے اور وہ سمجھ کے اس کے لیے solution ڈونڈنا ہے سو solution vaccine کے وجہ سے آتا ہے اور وہ vaccine بنانے کے لیے کیا کیا کرنے کی جرد ہے کیا کیا immune system میں سمجھنے کی جرد ہے اس پر دہان دینا مجھے میرے لیے جیدہ مائنے رکھتا ہے اور اسی پر ہم جیدہ دہان دے رہے ہیں سر اگر science کے علاوہ آپ کا کیا passion جو آپ follow کر پاتے ہو یا busy schedule ہونے کے current follow نہیں کر پاتے ہو کچھ بھی sports گانا چائلڈھوڈ سے ہی میری انٹریسٹ دو طرف تھی ایک تو science اور دوسرا literature اور یدی میں science نہیں لیتا i would have been professor of languages اور اس میں مرجے ہمیشہ انٹریسٹ رہا ہے میں جب school colleges میں تھا لکھتا تھا لیکن آگے جا کے جب science کا choice کیا میں نے دیکھا کہ ساری چیزیں اکھٹی نہیں ہو سکتی سو میں نے پوری جنگی concentrate کیا کہ میں نے science کرنا ہے اور باقی چیزوں میں compromise کر دیا سو اگر میرا choice ہوتا میں fiction لکھتا میں stories لکھتا میں قویتائے لکھتا لیکن میں نہیں کر پایا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ شاید فلم کا اور لیٹریچر کا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ جو ہے سائنس کو مل گیا کیونکہ آپ نے سائنس کو چنائے سر ایک چیز اس میں سے نکل کے آتی ہے کہ جب آپ نے اتنا پوری زندگی اس میں لگا دی سائنس کے اندر کوئی ایک پیشن جو ہے جو آپ سوچتے کہ اب ریٹائرمنٹ کے باد یہ چیز تو میں ضرور کروں گا جو میں نہیں کر پایا سمیں نہیں نکال پایا ایسا کچھ پلاننگ ہے دماغ میں ایک سائنس کے میں کریئر کرنے کا ایک بڑا فیکٹر ہے کی سائنس میں ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہوتا ہے ہم کرتے رہ سکتے ہے جب تک ہے تب تک کرتے رہ سکتے سو ایسا پلان کرنا بہت مشکل ہے کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تب میں یہ کروں گا یا وہ کروں گا سو جب تک میں سائنس میں ہوں تب تک میں سائنس ہی کرتا رہوں گا ایک چیز ہوتی ہے کہ giving back to the society کو واپس کچھ دیتے ہیں تو جب آپ کا یہ active years یہاں پر ختم ہو جائیں گے تو بھی آپ اس field سے جڑے رہنا چاہو گے تاکہ جو بچے سائنٹس برنا چاہتے ہیں کچھ اس میں کر گزرنا چاہتے ہیں ان کو آپ اپنے experience سے اپنے knowledge سے سکھا سکھا سکھو یہ ایک میرا دھیان رہتا ہے خود کا سائنس کرنا اور پون طرح سے سائنٹس ہی تھا تب میں نے دھیان دیا کی فوکس on my own research along with my PhD students جب میں نے ڈائریکٹر کی پوزیشن لی میری جمینواری بڑھ گئی مجھے اپنا سائنس بھی کرنا ہے اور ہمارے جو سائنٹس انسٹوٹ میں ہے ان کی بھی ترقی کرنے میں یوگدان دینا ہے اور تیسرا سٹوڈنٹس نوٹ only in دی انسٹوٹ بٹ جو سائنس کرنے والے سٹوڈنٹس دیش میں باہر کے کیونکہ ہمارا تو یوگدان پورے میمبر سٹیٹس کے لیے ہے ان کی ترقی کیا کیا ہم کر سکتے وہ کرنے کی جرورت ہے اور وہ کرتے رہیں گے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر آپ کی دیکھ 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 میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے کو ویڈ پہ تھوڑا سا لٹتا ہوں کو ویڈ کی جو ویڈ ویڈ تک آپ نے اپنی طرف سے اس کو ٹرائلز پہ ڈالا ہے وہ کب تک آنے کی امید ہے اس سے پرمننٹ سولیوشن ہو جائے گا کتنی ایفورڈیبل ہوگی آم جنتہ کے لئے یہ بڑا سوال ہے دیکھئے جو ویڈ بنے ہے شروع شروع میں جب ویڈ سکر کیے تھے ایسا لگا کی ویڈ بننا بہت آسان ہے جو انفیکش ایجنٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کرو اس کی انفیکٹیویٹی کم کر دو اور پھر انفیکش کرو تو آنٹی بوڈیز تیار ہوتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے بہت جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہے کہ ہم نے ایمیون سسٹم کے بارے میں سکھا پڑا جو انفیکش ایجنٹ کے بارے میں سکھا پڑا تو جو انفیکشن ہے وہ بہت انٹلیجنٹ ہے وہ بھی ایوال ہوتے ہے اسی لئے ہم کئی ایسے انفیکشن ہے ان کے لئے ویکسن نہیں کر پا رہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم ویکسن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد وہ چینج ہوگا اور ہمیں دوسرا اور کچھ ویکسن بنانا پڑے گا سو یہ بیٹل ایسی ہے کہ ہمیں کنٹینیویس لی اس میں لگے رہنا پڑے گا اگر آپ اس ویکسن کے بعد اور بھی ویکسن بنائیں جو بھی ڈیزیز ہے جن کا خیور نہیں ہے ان کا بھی مل جائے ان سب چیزوں کے لیے دیش کے شب کام نا آپ کے ساتھ ہیں آخری سوال سر آپ سے یہ جو بھی یونگ سائنٹس بننا چاہتے ہیں سائنس میں نام کمانا چاہتے ہیں اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو کیا میسیج دو گیا آپ محنت کرو آپ کا یدی ڈیٹرمنیشن ہے آپ کو سائنٹس بننا ہے اس کی اور یوگدان کرتے رہنا آپ بن جاؤ سر آپ نے ہمارے لئے سمہ نکالا اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے پروفیسر سالوم کے اور اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور شخصیت کے ساتھ بات چیت کریں گے سائنس کو